اسلام علیکم دوستو میں ہوں نجم کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیانی برڈ تو دوستو آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک پارسل کھول رہا ہوں جو کہ میں نے آن لائن آرڈر کر کے تو منگایا ہے تو دوستو اس میں جو ہے میری بجیز کے قادمی کے لیے ایک ٹارچ میں نے منگائی ہے تو ورکنگ ٹارچ ہے بڑی والی تو میں نے یہ منگائی تھی تو میں نے سوچا یہ آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں میرے لئے آسے تو میرے لئے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو دوستو اس میں دو تین جو خاص باتیں وہ میں سٹارٹ میں یہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں ایک تو اس میں جو ہے اس کے لائٹ والے تین پوائنٹ ہیں یہ تین جگہ سے جلتی ہے دوسرا آپ چاہیں تو وہ سیل میں منگا سکتے ہیں سیلوں سے بھی یہ چال سکتی ہے اگر آپ نے وہ مالی منگائی ہے اس میں دو قسم کی ہیں تو میں نے جو دوستو منگائی ہے تو یہ سولر والی ہے اس میں سولر پینل لگا ہوا ہے تو جیسے کہ آپ اس کو دوب میں رکھے تو چارج کر سکتے ہیں تو جو اس میں ایک اور بار جو بہت ہی خاص ہے جو مجھے بہت پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کال کر رہے ہیں اور آپ کی موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہوگی ہے تو ختم ہوگی ہے تو آپ نے امرجنسی کال کرنی ہے تو آپ کے اگر یہ لائٹ جو ہے چارج ہے تو لیڈ لگا کے آپ نارمل جو چارجر والی ہوتی ہے وہ اس کا پوائنٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ لگا کے آپ تو موبائل کو چارج بھی کر سکتے ہیں اور ایک دو کال کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو نکالتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے تو یہ دیکھیں دوستو فرسٹ لوک اس کی یہ ایسی ہے تو اس کے سائز کی اگر دوستو بات کریں تو ایک سائیڈ سے یہ پانچ ہے اور دوسری سائیڈ سے یہ ساتھ انچ ہے تو یہ ایک کیبل سائیڈ دیئی ہے انہوں نے دوستو جو کہ نارمل جس سے موبائل چارج ہوتے ہیں وہی والی کیبل بھی ہے تو لینٹھ میں تھوڑی چھوٹی ہے لیکن اس کے لیے کافی ہے چارجنگ کے لیے تو یہ دیکھیں دوستو ایک ہی اس کا پانچ ہے کہ اپر والا ہے اور اس سائیڈ سے جو اگر آپ نے اس کو سمپل دور تک ٹارج کے طرح یوز کرنا تو وہ بھی ہے بیک سائیڈ پیس پہ دوستو یہ سولر پینل لگاو ہے چھوٹا تھا جس کی وجہ سے یہ چارج دوب میں رکھنے سے یہ چارج ہو جاتی ہے تو اس کے نیچے جو دو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں اس میں یہ دیٹا کیبل لگتی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو ایسے لگا کے تو کیسے میں نے بھی لگائی ہے تو کر موبائل میں لگائیں گے تو آپ کا موبائل بھی چارج ہونا شروع ہو جائے گا تو سمپل اور آسان طریقہ ہے اس کا یہ دیکھیں دوستو یہ والی پینل آپ نے موبائل میں لگانی ہے تو آپ کا موبائل بھی چارج ہونا شروع کر جائے گا اگر لائٹ گئی ہوئی ہے ایک دن سے کچھ گھنٹوں سے تو آپ کی بیٹری ٹیٹ ہے تو آپ سمپل اس کو دوب میں رکھ دیں اور لیڈ لگا کے تو موبائل کو بھی آپ ایسے بھی چارج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے اگر اس کو اس طرح لگائیں گے آپ پینل کا دوسرا سرائے اس میں لگا کے تو یہ والا آپ نے نارمل جو موبائل والا چارجر ہے اس میں لگا کے آپ نے اس کو چارج کر لینا ہے تو بیک اپ کی بات کریں اس کی تو دوستو سات آٹھ گھنٹے آپ اس کو لگائیں گے تو یہ آپ کو پانچ شے گھنٹے جو ہے نا ٹیم دے جائے گی پانچ شے گھنٹے یہ نکال جاتی ہے تو یہ چھوٹا ہے انڈکیشن لائٹ بھی لگی ہوئی ہے اس پر جب چارج ہوتی ہے تو یہ جلنا شروع ہو جاتی ہے ریڈ کلر کی تو اب اس کو آن کر کے دوستو دیکھتے ہیں تو اس کا لائٹ ہو گیا رکھا کیا یہ ساب ہے یہ اوپر اس کا بٹن لگ گیا یہ میں نے پریس کیا تو اس کی بڑی والی جو لائٹ ہے فرانٹ پہ وہ جلنا شروع ہوگی ہے دوستو یہاں پہ ایسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا باکہ میں نے اس کو کالونی میں بھی جا کے چیک کی ہے یہ دیکھیں دوستو دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر والی آپ اوپر سے وہی بٹن پریس کریں گے اوپر والی جل پڑے گی تو تیسرے نمبر پہ آپ پھر بٹن کو پریس کریں گے تو یہ سائیڈ پہ جو تارچ ہے اگر آپ نے لانگ رینج میں اس کو روشنی پچان نہیں ہے دیکھنا ہے تو پھر یہ تیسرے نمبر والے سے ہو جائے گا پھر بٹن کو پریس کریں گے تو یہ تینوں بند ہو جاتی ہیں لائٹیں تو دوستو میرے حساب سے میرے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ یہ ان دوستوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے جن لوگوں کی روٹین ہیں کہ اپنے بجیز کے کالونی وغیرہ میں شام کو وہ دانہ پانی کرتے ہیں صبح حافظ نکل گیا یا اپنے کام پر نکل گیا تو ان کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شام کو چار بجے جب واپس آتے ہیں تو آگے لائٹ ہی گئی ہوتی ہے تو اس کے بعد اندھیرہ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے پانچ چھ بجے تو جب تک آپ دانہ پانی اوپر کرنے جاتے ہیں تو آگے لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے دوسرا اور اندھیرہ ڈالا ہوتا ہے تو آپ کے بجیز آپ نے دوسرے پہ پچھلے دن ان کو دانہ پانی کیا ہوتا ہے تو ابھی کرنا ہوتا ہے دانہ پانی تو پھر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ لائٹ آئے گی تو پھر ڈالیں گے آپ کے بجیز اگر بریڈ کر رہے ہیں تو پھر بھی مسئلہ ہے تو بچے بکے رہتے ہیں اسی طرح کرنا بھی کر رہے ہو تو خود بجیز بکے رہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ بھی میں نے بھی منگائی ہے کہ چلیں اگر لائٹ گئی بھی ہو تو اگر یہ مسئلہ ہو تو اس کی روشنی اتنی ہے کہ اگر آپ اس کو کالونی میں رکھ دیں دانہ پانی کر دیں اور اس کو کالونی میں رکھ دیں تو بجیز آرام سے آکے تو کھا پی سکتے ہیں کیونکہ ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ دوستو اس لیے میں نے منگائی تھی تو اسی وجہ سے میں یہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں تو میرے حساب سے تو یہ میرے لیے بیسٹ ہے کیونکہ اس کی جو دو تین باتیں اور بھی ہیں وہ ایکسٹر میں ہمیں ساتھ مل گئی ہیں جیسے کہ یہ ہے کہ اگر لائٹ نہیں ہے تو آپ کی یہ بیٹری چارج نہیں ہے اگر لائٹ چارج نہیں ہے تو آپ اس کو دوپ میں بھی رات کے کر سکتے ہیں چارج تو دوسرا یہ ہے کہ اگر موبیل کی بیٹری ڈیڈ ہے تو تب بھی آپ جو ہے اس کو اپنے موبیل کو بھی اس سے چارج کر سکتے ہیں تیسرا اس کی جو لائٹ ہے روشنی ہے وہ بہت ہی بہترین ہے تو دوستو اس میں سیل والی بھی آتی ہے تو میں نے تو خیر سیل والی نہیں منگائی ہے میں نے سولر پینل والی منگائی ہے اس کو میں نے ترجیح دیا ہے کیونکہ اس میں بہت سارا بینیفیٹ ہے سیل تین سیل ڈالتے ہیں دوستو تو وہ پھر اس کا پتہ نہیں ہے ایک دن نکالتا ہے دو دن پھر آپ کو پھر دوبارہ خریدنے پڑتے ہیں تو یہ دوستو میں نے اپنے بجیز کی کالونی کے لیے منگائی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی یہ شیئر کر دوں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی دوسری ویڈیو کی طرح آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں پھر اپنی کسی نیو نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا لا فیر